السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ آپ کا پیار ہے ہماری لئے چلے جی تو ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں دال چاول دال چاول بہت ہی بہترین گزہ ہے اور بہت مزدار اور جلدی بن جاتے ہیں بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آج میں ان دو دالوں کی دال چال بنا رہی ہوں اس میں موم کی دال ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی مسور کی دال لی ہے ان دونوں کو اچھی طرح ساف سترہ کر کے بیس منٹ کے لئے بھگو کے رکھ لیں سب سے پہلے ہم یہاں پانی رکھیں گے یہاں پریشر ککر میں میں یہ دال بنا رہی ہوں اس میں چار گلاس میں نے پانی لیا ہے اور موم مسور کی دال اس پانی میں شامل کر دی ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال میرچ آدھی چمچ ہم نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور آدھی چمچ اس میں ہم نے دھنیا پاورا ڈالا ہے اور ایک چمچ اس میں لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمانٹر ایک عدد چھوٹا باریک چاپ کٹا ہوا اور پھر ہم یہاں اس میں پیاز ایڈ کریں گے ایک باری کٹ کر اور اس کو ہم چمچہ چلائیں گے مک کر لیں گے اب ہم پریشر کو کر بن کر دیں گے سی ٹی آنے کے بعد دس منٹ کاؤنٹ کریں گے یہاں میں نے لیئے ہیں چاول دو گلاس یہاں آپ کسی بھی کمپنی کا برینڈ یوز کر سکتے ہیں ان کو میں نے صاف کر کے اچھے طریقے سے رکھ لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کر ان کو بھگو کے رکھ لوں گی بیس منٹ کے لیے جب تک کہ چاول اتنی دیر بھیگیں گے اتنی دیر ہم اپنی ڈال دیکھ لیتے ہیں کہ ڈال کہاں تک پہنچی ہماری ہاں جی تو یہاں دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں ریڈی ہو گئی ہے ہماری ڈال ہم نے پریشر کو کر کو دس منٹ کے لیے بن کیا تھا سی ٹی آنے کے بعد دس منٹ ہم کاؤنٹ کریں گے اب یہاں تیار کریں گے ہم ڈال کے لیے تڑکا اس کے لیے لیا ہے میں نے ہاف کپ آئل اب اس میں ڈالیں گے ہم پیاس ایک چھوٹی باری کٹ کر ویسے تو موہ مسور کو دال کو لسے ندرک کا تڑکا لگتا ہے مگر میں یہاں پیاس کا اس کے اندر ہم موٹی لال مرچ شامل کریں گے چار سے پانچ عدد اور اس میں ہم ہری مرچے ڈالیں گے ٹیسٹ کے اوکوارڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں تین چار کافی ہوں گی اور اس میں آپ کڑی پتہ ایٹ کریں گے پانچ شے پتے اس کے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا اور اس کو اچھی طرح سے کڑکڑا لیں گے اور یہاں میں نے ڈال میں ڈال اپنی بال میں نکال لی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے تڑکا اپنا مزیدار سا اور یہاں ہماری بہت ہی مزیدار ڈال تیار ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اب اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے میں نے اپنا ہوم میٹ خوشبودار مسالہ اس مسالے سے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ جائے گی آپ کی ڈال میں اگر آپ مجھ سے بولیں گے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گی کمنٹ ضرور کریں مجھے اور اس کے اوپر ہم ہرہ دھنیا ریٹ کریں گے اب ہم اپنے چاول بوائل کریں گے چاول بوائل کرنا بھی بہت بڑا آرٹ ہے اس میں ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے اس سے چاولوں میں بہت ہی مزیدار سی مہک آئے گی یہاں ہم نے ڈالا ہے ہاف کپ آئل اس میں ہم نے ڈالی ہیں دو دارچینی پانچ سے چھی عدد لانگ اور ہاف ٹی سپون زیرہ اس کو ہم آئل میں تھوڑا سا براؤن کریں گے ہاں جی تو یہاں ہمارے مسالے جو ہیں گرم مسالے وہ براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے ساڑھے تین گلاس پانی یہ ہے چاول ان کو میں نے دھو کر بھگو کر رکھا تھا اب ہم ان کو چھان لیں گے اس کو ڈرین آؤٹ کر لیں گے ان کا سارا پانی اب یہاں ہمارے پانی میں وائل آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے یہ چاول جو ہم نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے ان کا پانی ہم نے ڈرین آؤٹ کر لیا تھا کوشش کیا کریں کہ ایک ایک چاول پانی میں شامل ہو جائے اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی چیزوں کو ضائع نہ کیا کریں اب اس میں ہم چمچہ چلائیں گے اب یہاں ہمارے چاول ایٹی پرسنٹ دن ہے اب ہم اس کو لگائیں گے دم دم لگانے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی ایک سپون ہم اس کے اوپر سے سپرنکل کر دیں گے تاکہ اس میں خوشبو آ جائے اور چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں اب ہم کر دیں گے اس کو مکس تاکہ گھی چاولوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب ان چاولوں کو آپ دس منٹ کے لیے دم لگا دیں بلکل ہلکی آج پر یہ لیجئے دس منٹ کے بعد ہماری یہ چاول بلکل تیار ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے اور مزیدار کھلے کھلے چاول بنے ہیں اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ٹری میں نکالیں گے ڈال چاولوں کی آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ کے ڈال چاول اب ہم اس کو سرف کریں گے ہمیشہ جب بھی سرف کریں محبت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کیا کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آپ سرونگ کریں خوبصورتی کا خاص کیال رکھیں یہ ہم نے دال چاول کے ساتھ اچار اور سلات بھی ریڈی کر لیا ہے لنچ کے لیے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو مل سکیں سرونگ کیا شکریہ